دوستو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو کا تمنیل تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم کس طرح کا ڈیزائن کرنے والے ہیں سب سے پہلا آپ کو ضرورت پڑے گی پکسل لائب کی پکسل لائب کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا چلیے اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر کچھ اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے بیچ میں نیو ٹیکس اس پر آپ کو دو مرتبہ کلک کر دینا ہے تو آپ اس پیج پر آ جاتے ہیں اور یہاں سے آپ وہ نام ڈال لیتے ہیں جس کا آپ ڈیزائن کرنے والے ہیں تو یہاں پر ہم ہور نام کو ڈیزائن کرنے والے یہ نام ہم نے لے لیا ہے اب یہاں پر یہ جو اے ہے اس پر ہمیں کلک کر دینا ہوگا تھوڑا سا اسکرول کرنے پر یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اے بی فونٹ اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا یہاں پر آپ کو دیکھنے کو بھی لیں گے بہت سارے فونٹ یہاں پر جو مائی فونٹ ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں پر یہ فونٹ آئیڈ کر دینا ہوگا کس طریقے سے آئیڈ کرتے ہیں اس پر میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس والے فونٹ کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا تو چلیے ہم اس کو لے لیتے ہیں یہاں پر یہ آ چکا ہی کچھ اس طریقے سے اب اس میں ہم پینجی لینے والے ہیں اس کے لئے پلس کے ایکن پر ہمیں کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینا کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا فروم گیلری اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے آپ اپنے موبیل کی لیبریری میں آ جائیں گے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر سارے اپشنیں گیلری میں جانے کے لئے آلبم ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو اپنے موبیل کی لیبریری میں آپ بہت آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں اس میں ہم یہ والی جو پین جی لینے والے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو یہ یہاں پر آ چکی ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ بلیک ہے اس کو ہم کس طرح سے ریمیو کریں گے اس کے لئے سمپلی آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا تھوڑا سا اس کرول کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ریزر کلر اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو انیبل کر دیں گے تو یہاں سے جو وائٹ کلر تھا وہ یہاں سے ریمیو ہو گیا ہے لیکن یہاں پر آپ کو جو ون لکھا ہوا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے جو بیچ کی لائن ہے اس پر آپ اس طرح سے ملا دیں گے صحیح کی نشان پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا تو ریمیو ہو جائے گا یہاں سے اس کے بعد یہاں سے یہ والی جو لائن ہے اس کو آپ یہاں پر ملا دیں گے کچھ اس طریقے سے صحیح کی نشان پر آپ کلک کر دیں گے اب یہاں سے آپ کو میں دکھا دوں کونے میں یہ جو ہے اس پر آپ کلک کر کے ٹچ کر کے اس طرح سے گھومائیں گے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ فنگر کی مدد سے گھوم جائے گا صحیح کے نشان پر تو کلک نہیں ہونے والا تھوڑا سا اس کرول کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کلر اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے اس کو انیبل کریں گے تو اس میں ریڈ کلر آ جائے گا لیکن آپ کو یہاں سے وائٹ رکھنا ہے کچھ اس طریقے سے ہم اس کو رکھنے والے اس کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو ٹراسپرنٹ ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو اسے ویسے میج ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو ڈیفولٹ ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو سب سے نیچے الٹرا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو سیوٹو گیلری ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کی گیلری میں سہو ہو جائے گا دوستو اب آپ کو زورت پڑھنے والی ہی ایک اور اپسی کی جس کا نام ہے پی ایس تی سی اس کا بلنگ آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا چلیے اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر کچھ اس طریقے سے اس کا انٹرفیش آپ کے سامنے اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو سب سے اوپر ہے فوٹو لیبرری اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا تو آپ اپنے موبیل کی لیبرری میں جاتے ہیں اب یہاں پر آپ نے جس بھی فولڈر میں ڈی پی رکھی ہوئے ہے آپ اس فولڈر کو اوپن کریں گے جیسے کہ یہاں پر میں نے رکھی ہوئی ہے اور اس ڈی پی کو آپ یہاں پر کچھ اس طریقے سے ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر یہ آ جکی ہے اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو پلس کا آئیکن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو فوٹو لیئر ہے اس پر آپ دو مرتبہ کلک کریں گے تو پھر سے آپ اپنے موبیل کی لیولیڈی میں آجاتے ہیں اب یہاں پر آپ نے پکسل لیم میں جو نام بنیا ہے پکسل لیم بلا فولڈر اوپن کرنے کے بعد یہ نام بھی آپ یہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہاں پر یہ آ جائے گا صحیح کے نشان پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو پھر سے یہی پر کلک کر دینا ہے لیئر پر اس کے بعد یہاں سے جو پلس کا آئیکن ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے جو ڈبلیگیٹ لیئر ہے اس پر دو مرتبہ آپ کلک کر دیں گے اب یہاں پر جو سب سے اوپر کی لیئر ہے اس پر کلک ہے اس کے بعد آپ کو جانا ہے اس والے آئیکن پر اس کے بعد جانا ہے آپ کو یہاں پر نیچے اس والے آئیکن پر صحیح کے نشان پر کلک کر دیں گے اب آپ کو یہاں پر پھر سے کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو یہ والا آئیکن ہے ڈبل لیئر اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے جو بلینڈگ بار نورمل ہے اس پر کلک کر کے اب یہاں سے اس کو کر دیں گے اس کرین اس کے بعد یہاں سے جو دوسری لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور جانا ہوگا یہاں سے آپ کو ایف ایکس میں ایف ایکس میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں چار اوپشن لیکن جو شروع کا ہے بیسک اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو ڈروپ شڈو پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد اس میں آپ کو صرف یہ جو بلر ہے یہ آپ کو فور کرنا ہے صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد پھر سے یہاں پر کلک کریں گے یہ جو ڈبل لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے جو بلینڈنگ مار نورمل ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے یہ آپ کو کر دینا ہوگا ملٹپل ملٹپل ہو جانے کے بعد تیسری لیئر پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور جانا ہوگا آپ کو ایف ایکس میں ایف ایکس میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا بے والے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو کلر ہے یہ آپ کو یہاں سے کر دینا ہے بلیک اس کے بعد یہاں سے جو بلر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہ آپ کو کر دینا ہے پندرہ کے اسپاس اس کے بعد یہاں سے جو ڈیسٹینس ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہ بھی آپ کو کر دینی ہے یہاں سے پندرہ اس کے بعد یہاں سے جو انگل ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہ آپ کو کر دینی ہے تھوڑی سی کم کچھ اس طریقے سے پچاس کے اس پاس صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے پھر شیف اکس میں جائیں گے اور اس میں بیول لگا دیں گے اس میں آپ کو چھ سات مرتبہ بیول لگا دینا ہے تو اس میں ہم نے چھ سات مرتبہ بیول لگا دیا اس کے بعد صحیح کے نشان پر آپ کلک کریں گے یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے اس والے ایکن پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے جو بلینڈنگ مور نورمال ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اس کو کر دیں گے لائٹنگ لائٹنگ ہو جانے کے بعد اب آپ کو جو سب سے شروع کی ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینا کے بعد آپ کو جانا ہوگا یہیں پر ایف ایکس میں ایف ایکس میں جانے کے بعد یہاں پر جانا ہوگا گلو والے اپشن میں اس پر کلک کریں گے تو اس میں ریڈ کلر آ جائے گا یہاں سے کلر آپ چیز کر دیں گے وائٹ اس کے بعد یہاں سے جو بلر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہ آپ کو کر دینا ہوگا یہاں سے اس والے ایکن پر کلک کر کے 0.6 صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے یہ والی لیئر آپ کو سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد تھوڑا سا جوم کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے یہاں پر یہ جو ماجیک ٹول ہے یہ آپ کو لے لینا ہے اس کے بعد یہاں سے جو موڈ ہے ایک مرتبہ اس پر کلک کر دینا ہے اور صحیح کی جو ٹک ہے یہ آپ کی صحیح رہنی چاہیے اس کے بعد یہ جو حصے ہیں بیچ کے ان کو ہم سیلیکٹ کریں گے اگر یہاں پر آپ کا پلس کا موڈ پر پلس کا ایکن آ گیا ہے تو آپ ان کو سبھی کو ایک بار میں سیلیکٹ کر پائیں گے اس طریقے سے جیسے کہ میں کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ جس کو چاہے جس میں آپ گولڈن لائن دینا چاہتے ہیں ان کو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے تو ہم نے یہ سیلیکٹ کر لی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے یہ جو پلس کا ایکن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو ایمٹی لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا ڈن پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد جانا ہے آپ کو یہاں پر اینڈ والے اپشن میں جانے کے بعد یہاں پر جانا ہے آپ کو فیل اینڈ شٹروک میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو جانا ہے ٹائپ والے اپشن پر اس کے بعد یہاں سے جو شٹروک ہے یہ والا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا تو اس میں اسٹر روک بن کے آ جائے گا یہاں پر یہ والا جو ایکن ہے اس پر کلک کریں گے اور اس کو یہاں سے آپ کر دیں گے تھیری صحیح کی نشان پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے آپ کو اس والا ایکن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے یہ ڈی سیلیکٹ آپ کو کر دینا ہے ڈی سیلیکٹ ہو جانے کے بعد آپ کو ایف اکس میں جانا ہوگا جانے کے بعد یہاں پر آپ کو جو بیول والا اپشن دیکھ رہا ہوگا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو کلر ہے یہ آپ کو بلائکی رکھنا ہے یہاں سے یہ جو بلر ہے یہ آپ کو یہاں سے تھیری کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے جو ڈیشٹین سے یہ والا اس کو بھی آپ یہاں سے تھیری کر دیں گے صحیح کے نشان پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا پھر سے افکس میں جانا ہے اور اس میں بیول اسی طریقے سے لگا دینا ہے اب کے بعد اس کی انگل آپ کو چینج کر دینی ہے اس کے بعد پھر سے ایف ایکس میں جانا ہے اور بیول لگا دینا ہے اور اس کے انگل آپ کو چینج کر دینی ہے صحیح کے نشان پر آپ نے کلک کر دیا اس کے بعد آپ کو یہاں پر جانا ہے اس والے آئیکن پر اس کے بعد جانا ہے آپ کو یہاں پر نیچے کرس والے اپشن پر اس کے بعد اس کی سیٹنگ آپ کچھ اس طریقے سے کر دیں گے زیادہ سیٹنگ آپ کو نہیں کرنی ہے کچھ اس طریقے سے بس آپ کو یہ سیٹنگ کر دیے صحیح کی نشان پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا یہاں پر ایف ایکس میں ایف ایکس میں جانے کے بعد جانا ہوگا آپ کو یہاں پر فوٹو والے اپشن میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ والا اپشن اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا تو اس میں گولڈن لائن کچھ اس طریقے سے آ جائے گی صحیح کی نشان پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اب آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر یہ جو لیئر ہے سب سے نیچے سے اوپر کی اس پر ہمیں کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ والا ایکن اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہی میجک ٹول آپ کو لے لینا ہے یہاں پر جو موڈ ہے اس پر پلس کا ایکن آپ کا رہنا چاہئے اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا جوٹر کر لیں گے اور یہ جو ہم نے پہلے سیلیکٹ کیا تھا اس کو ہم سیم اسی طریقے سے سیلیکٹ کر لیں گے جیسا کہ ہم نے پہلے کیا تھا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آپ کو کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے یہ سیم سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد یہ جو بروش ٹول ہے یہ آپ کو لے لینا ہے اس کے بعد یہاں سے کلر ہے ان میں سے کوئی بھی کلر آپ لے سکتے ہیں اور ان میں سب میں الگ الگ کلر آپ ڈال لیں گے کچھ اس طریقے سے یہاں سے کلر چینج کریں گے اور ان میں اس طریقے سے آپ کلر ڈال لیں گے تو چلیے ان میں کلر ڈال لے دیں تو کچھ اس طریقے سے ہم نے اس میں بھی کلر ڈال دی ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر کلک کر کے جو سب سے اوپر کے لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد آپ کو جانا ہوگا یہاں پر ایف ایکس میں ایف ایکس میں جانے کے بعد یہاں پر جو اس ٹائلیج آپ کو دیکھتا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے اس والے آئیکن پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے کچھ سیٹنگ جو نیچے ہے یہ آپ کو دیکھ لینی ہے جو شروع میں کلر ہے یہ بلیک ہے اس کے بعد وائٹ ہے اس کے بعد جو سائز ہے یہ پندرہ ہے صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد پھر سے دوبارہ سے آپ اسی پر کلک کر دیں گے پھر سے آپ اس میں کلک کر دیں گے تین مرتبہ آپ کو یہ دینا ہے تو آپ کے جو اسٹار ہے وہ اس میں آ جائیں گے اس کے بعد صحیح کے نشان پر ہم کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو ڈی سیلیکٹ کر دیں گے ڈی سیلیکٹ ہو جانے کے بعد اب یہاں پر یہ جو جس میں ہم نے کلر ڈالا تھا یہ والا یہ آپ کو الگ دیکھ رہی ہوگی اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور باقی حصہ جو ہمارے پاس میں بچا ہے ان کو بھی ہم سیلیکٹ کریں گے کس طریقے سے یہاں پر ہم کلک کر کے یہی جو ماجک ٹول ہے یہ لے لیں گے اور ان کو ہم سیلیکٹ کر لیں گے تو یہاں پر یہ بھی ہم نے سیلیکٹ کر دی ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر جو پلسکائی کرنے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو لیئر فروم سیلیکشن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا تو آپ دیکھیں گے اس کی ایک لیئر اور بن کے آگئی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کلک کریں گے اور اس کو یہاں سے ڈی سیلیکٹ کر دیں گے ڈی سیلیکٹ ہو جانے کے بعد آپ کو پھر ایف ایکس میں ہی جانا ہوگا جانے کے بعد اس میں یہاں پر جو شروع میں بیسک ہے اس پر ہی آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور اس میں بھی آپ کو بیول دینا ہوگا یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ کو اس میں پھر سے یہاں پر جو پندرہ تھا وہ پندرہ ہی آپ کو کر دینا ہے اس کے بعد ڈشٹین سے بھی آپ اس کی پندرہ ہی کر دیں گے صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے پھر سے آپ اس میں بیول لگا دیں گے اس میں جب تک آپ بیول لگائیں گے جب تک یہ جو وائٹ پٹی ہے یہ بلکل باریک نہ ہو جائے باریک ہو جانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کو پھر سے یہ سیلیکٹ کر لینی ہے یہیں پر آپ کو کلک رہنا چاہئیے پہلے ہم اس پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے جو آپ نے لیئر بنائی ہے اسی پر آپ کا کلک ہے اور یہاں پر آپ کو جانا ہے اس والے آئیکن پر اس کے بعد یہاں سے جو سیلیکٹ پکسل ہے اس پر ہم کر دیں گے تو یہ اسی کو سیلیکٹ کرے گا جو ہم نے ابھی بنائی ہے اس کے بعد یہاں پر جو سب سے اوپر کی لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے آپ کو جانا ہوگا اینڈ والے اوپشن میں جانے کے بعد یہاں پر جائیں گے آپ فل اینڈ اشٹروگ میں اس پر جانے کے بعد یہاں پر یہ جو ٹائپ ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو نوئیس ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا تو اس میں کچھ اس طریقے سے نوائس آ جائے گی یہاں سے جو کلر ہے آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں جو بھی کلر آپ رکھنا چاہے جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ کلر آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پر ریڈ کلر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد یہاں سے اگر وائٹ رکھنا چاہے تو وائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور بلیک میں تو کچھ چمکے گا ہی نہیں تو یہاں پر آپ جو بھی کلر رکھنا چاہے وہ رکھ سکتے ہیں میں اس بات پر آپ کو ریکومنٹ نہیں کروں گا کہ آپ کون سا کلر رکھنا چاہتے ہیں صحیح کی نشان پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہ جو ہمارا فونٹے بنکل بن کے تیار ہے ڈن والا جو اپشن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو سی والا اپشن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا تو یہ بیک آ جائے گا بیک آ جانے کے بعد یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو سیوٹو گیلری ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں پر جو ہم نے بنایا ہے ایک مرتبہ اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا ایک بار اوکے جو نیچے ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گا بس اتنے ہی تا آج کی ویڈیو میں دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے تو چلیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں